الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشریطان و جم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرغب لکا الحمد کما ينبغوی لجلال بچی کبع عزوی من سلطانك رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارا نمبر ستائیس سورة الرحمن اردو ترجمہ اور تفسیر وزیر شتہ سباق پر آیت نمبر نو تک ہم نے پڑھ لیا آج کے سبق میں آیت نمبر دس سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے وَالْأَرُدَ وَدْعَهَا لِلْأَنَامِ انام مخلوق کے لیے لفظ استعمال ہوا ٹھیک ہے اب مخلوق میں ہر چیز آ جائے گی اور سپیشلی انسان بھی شامل ہے اور جنات بھی کیونکہ آگے جنات سے مطالق کی بحث آ رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں کس طرح سے تدریجن ذکر ہو رہا ہے نا سب سے پہلے آسمان کا سورج چاند ستاروں کا ذکر ہوا اور اب زمین کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب زمین کے بچھائے جانے کا ذکر تو ہوا ہی لیکن پھر اللہ فرماتا ہے اس زمین میں اس نے میوے رکھے ہیں اس میں میوے ہیں اور کھجورے ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور بس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ریحان سے مراد خوشبودار پھول بھی لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور بعض علماء نے اس سے مختلف ٹائپس کی غزائیں بھی مراد لیے ہیں ٹھیک ہے یعنی ریحان میں مختلف قسم کے جو چیزیں زمین اگاتی ہے وہ اناجوں کو کہا جاتا ہے ریحان مختلف انواع اقسام کے تو اب ایک دفعہ پیچھے سے دہرا لیتے ہیں نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا اس سورہ میں اور بار بار تقرار کے ساتھ آیت نمبر تیرہ فابی ای 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 لائی ربی کمانتو کا ذبان آئے گی تو چلیں پیچھے نعمتوں کو دہرا لیتے ہیں سب سے پہلے الرحمن اللہ کا صفاتی نام جو کہ بزاتے خود ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے یعنی اللہ کا رحمان ہونا بھی ہمارے لیے نعمت اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا یہ بھی نعمت انسان کو پیدا کیا اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا یہ بھی نعمت ہمیں قوتِ گویائی عطا کی یہ بھی نعمت اور پھر ہمارے لیے پوری کائنات کو کام پہ لگا دیا الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء اللہ اکبر اور پھر آج کے سبق میں والآرد فیہ فاقیہتم والنخلدات الاکمام اور پھر والحب ذلعز فی بر ریحان اور پھر اللہ فرماتا ہے فبئی ای آلائی ربکما تکذبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فبئی ایجی پس کون کون سی آلائی دیکھیں یہاں پر جو آلائی ہے نا یہ جمع کسی گئے یہاں پر ٹھیک ہے باز حضرات اس کا معنی نعمتیں لیتے ہیں جو کہ موسٹ اومن اور فیملیر ہے غلط نہیں ہے لیکن یہاں پر نعمتوں کے ساتھ ساتھ قدرتوں کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اس معنی میں کیونکہ نعمتن لفظ قرآن میں نعمت کے لیے ہے استعمال ہوا ہے تو آلائی جو ہے یہ ایک کہلی ایک کائیڈ آف سپرلیٹیو ڈگری ہے جس میں نعمت کے ساتھ قدرت کا ذکر بھی ہے چنانچہ اس صورت میں بھی اس لفظ سے کہیں اللہ کی نعمتیں مراد ہیں اور کہیں اللہ کی قدرتیں مراد ہیں ٹھیک ہے اور کماں دیکھیں تسنیہ کا سیغہ تو تکذیبان تسنیہ کا سیغہ بھی یہاں پر آ گیا اس سے مراد کون ہے تم دو تو دو گروہوں کا ذکر ہے اس کا مطلب کیا ہے سورہ میں جنوں اور انسانوں سے مسلسل ایک ساتھ خطاب ہو رہا ہے اور اسی کی وضاحت آیت نمبر 33 میں آئے گی یا معشر والجنی والانس کے ساتھ اور یہ بات مزید واضح ہو جائے گی اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا تو تم اپنے رب کی یعنی تم دونوں گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سورہ کے آغاز سے لے کر یہاں تک بڑی بڑی عظیم شان نعمتوں کو شمار کیا ان میں اسی نعمتیں بھی ہیں جن پر ہماری روحانی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے یعنی جس طرح کے قرآن ہیں بعض وہ ہیں کہ جن سے ہماری دنیاوی زندگی کی طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں کا ملنا مقصود ہے جیسے زمین اور اس میں موجود نباتات ہیں جیسے آسمان ہیں اس کا ہونا ہمارے لئے چھت ہونا پھر سورر سورر سے ملنے والے فائدے چاند اس سے ملنے والے فائدے نجم ستاروں سے نجوم اگر ہم بات کریں شجر کی تو اس سے ملنے والے فائدے تو یہ تمام کی تمام فائدوں کا ہی تو ذکر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اللہ نے عدل و انصاف کے بارے میں ایسے حکامات ذکر کیے کہ سب سے پہلے کہا کہ میں عادل ہوں میں عدل کرنے والا پھر حکم دیا کہ تم بھی عدل کرو پھر ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اب جن اور انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری ان بے شمار نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے کیا ہم واقعی انکار کرنے والے ہیں جو ہمیں بار بار یوں کہا گیا ہاں ہم انکار کرنے والے سوال اٹھتا ہے نہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سانسے جو چل رہی ہیں پانی اللہ کی نعمت ہے شکر تو کیا بس is it the actual exact meaning of the word شکر only saying الحمدللہ اگر ہم صرف زبان سے بول رہے ہیں دل سے نہیں بول رہے ہیں اگر ہمارے عمل میں الحمدللہ نہیں اگر ہمیں دیکھ کر کسی کو اللہ کا شکر کرنا یاد نہیں آرہا تو پھر ہمارا الحمدللہ کس کام کا معذرت کے ساتھ انکار کرنا بس یہی ہے کہ میں نہیں مانتا یہ یہ ہے کہ پاس ملی ہوئی چیز کی قدر بھی نہ کرنا اس کی value ہی نہ جاننا اس کا وہ حق ہی ادا نہ کرنا جو اس کا بنتا ہے اس کا استعمال ویسا نہ کرنا جیسا کرنے کا حکم دیا گیا تو کیا یہ تمام کی تمام انکاریں نعمت میں نہیں آتے نعمت کے ضائع کر جانے کے معنی میں نہیں آتے اب یہاں ایک بہت انٹریسٹنگ بات بتاتی ہوں یہ بھی راویان ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پوری کی پوری صورت الرحمن کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم بالکل گمسم ہو کر بیٹھے ہو تم سے تو جنوں نے بہتر جواب دیا ہے جب بھی میں یہ آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو جننات جواب دیتے تھے غَلَا بِشَيْءٍ مِن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَقَ الْحَمْدُ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور سب تعریفیں تیرے لئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ مجھے اپنی ذات میں بہت زیادہ شرم آئی مجھے اپنی ذات بہت زیادہ حکیر اور بہت زیادہ بے مانی لگی اس سورہ کے سامنے کہ حقیقتن بہت کچھ عطا کر دیا گیا ہے ہمیں اس کا ذکر آگیا ہے گا اور حقیقتن ہم سے بہتر تو وہ جن رہ گئے جو کہ کم از کم جب یہ آیت سامنے آئی تو فوراں پکار اٹھے آئے اللہ نہیں ہم انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے سب تعریفیں تیرے لئے ہیں تو کیا ابھی یہ آیت کی جب تلاوت ہوئی یا اب سے پہلے جب آپ نے یہ آیت کی تلاوت سنی تو دل نے پکارا کہ دل نے گواہی دی کیا آنکھوں سے آنسوں نکلے کہ اللہ نہیں ہم نہیں کرتے ہم انکار نہیں کرتے ہمیں بچا لے انکار کرنے والوں میں سے ہمیں ایسا ہونے سے بچا تو ہم پر ضروری ہے کہ جب ہم یہ سورہ سنیں تو جب بھی آیت پڑھی جائے تو ہم بھی اس کے جواب میں کہیں کہ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے تیرے لئے تمام تعریفیں ہیں اور اس کو بعد میں آگے مزید بھی یہ آیت بار بار آئے گی تو آیت کے پس منظر کے حوالے سے اس آیت کا ذکر کیا کریں گے ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بہرحل پھر آگے ذکر آتا ہے خلق الیونسان من صلصال ان کل فخار اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اب صلصال من حما ام مسنون کا ذکر بھی آیا ہے قرآن کریم میں اور یہاں پر جو ہے وہ صلصال ان کل فخار فخار کی معنی مٹی سے بنایا یعنی فخار ایسا سوکھا ہوا گارہ ہوتا ہے کہ جو کھنکتا ہے جس میں سخت ہونے کے باعث جس میں خوشک ہونے کی وجہ سے اس گارے میں کھنکھناہت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی دو گروہوں کا ذکر ہوا نا میں نے بھی آپ کو بتایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیا انسان کی تخلیق کا ذکر اور پھر اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے مارج من نار سے آگ کی لو یا لپٹ مراد ہے اس کا اطلاق آگ کے شولے کے اس حصے پر بھی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن انتہائی گرم ہوتا ہے شولے کے اندر سب سے زیادہ درجہ حرارت اسی نظر نہ آنے والے حصے میں ہوتا ہے عرصت الحجر کی آیت نمبر ٢١٧ میں اسی آگ کی لپٹ کو نار سموم کہہ کر ذکر کیا گیا گویا یہ کہ انسان اور جنات کو مخاطب کر کے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر اور پھر جنات کی تخلیق کا ذکر ہوا اور پھر ذکر ہوتا ہے کہ فبی ای آلائی ربکما دکردیبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کروگے رب المشرقین و رب المغربین وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا دیکھیں رب المشرقین و رب المغربین قرآن کریم میں صورت المضمل میں اگر ہم دیکھیں آیت نمبر نو رب المشرقی و المغرب اور صورت المعارج میں آگے چل کے ہم پڑیں گے تو اس میں آتا ہے رب المشارقی و المغارب ٹھیک ہے اب یہاں پر دو مشرقیں اور دو مغرب ان کا کیا ذکر ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں سے کیا مراد ہے ایک مشرق اور مغرب تو ہمیں سمجھ جاتے ہیں مشرق جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے اور مغرب جہاں پر غروب ہوتا ہے تو اس چیز کو کچھ اس طرح سے علماء نے الیبریٹ کیا ہے کہ ایک وقت میں جہاں سے سورج تلو ہو رہا ہے پور ایکزیمپل وہ مشرق ہے جہاں ہمیں غروب ہوتا دکھائی دیر ہے وہ کیا ہے مغرب لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے لئے وہ مغرب ہے لیکن زمین پر جغرافیہی اعتبار سے کسی جگہ پر وہ مشرق ہوگی یعنی پور ایکزیمپل ہمارا اور امریکہ کا اگر کمپیریزن کریں تو یہاں پر دن ہے تو وہاں رات ہے اتنا دور ہے نا وہ وہاں رات ہے تو یہاں دن ہے ایسے تو یہاں سے سورج غروب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور وہاں تلو ہوگا تھوڑے سے ٹائم ڈیفرنس کے بعد میں بسرم مثال دے رہی اسی طرح سے وہاں پر اگر غروب ہوتا دکھائی دے گا وہاں کا جو مغرب ہوگا وہ خطہ عرض میں اس جگہ کا مشرق ہوگا اس لحاظ سے یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ذکر آیا کہ مشرق بھی دوں ہیں اور مغرب بھی دوں ہیں یعنی جہاں پر تلو ہوتا ہے وہاں پر کسی اور جگہ پر غروب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی جگہ پر جہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے اور دوسی جگہ پر تلو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر گویا کے سورج کے تلو ہونے کا اور غروب ہونے کا جو مقام ہے اس کو دو طرح سے ذکر کیا گیا دو طرح سے بتایا گیا کہ اس لحاظ سے گویا مشرق بھی دوں ہیں اور مغرب بھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے امید ہے مجھے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ یہاں پر دو مشرقوں اور مغربوں کا ذکر کس طرح سے ہے عام اسطلاح میں مشرق اور مغرب کا ذکر ہی ہوتا ہے اس لئے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر ایک مشرق اور ایک مغرب کا ہی ذکر ہے پھر ذکر ہوتا ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو اس نے چلا دیئے دو دریاء جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کے ماں بین ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے اب یہاں پر کون سے دریاء مراد ہے سب سے زیادہ فیمس جو تفسیر اس کے مطالق وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے مجموع البحرین کا ذکر پڑا تھا سورت القحف میں جہاں پر حضرت خزر سے ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ وہ مقام تھا جہاں پر دو دریاء اکٹھے ہوتے تھے تو انٹرنیٹ پر بھی کچھ فیمس سی تصافیر اور ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ دریاء موجود ہیں اگزسٹ کرتے ہیں آج کے دور میں بھی جن کا پانی جو ہے وہ ایک کا نیلا اور دوسرے کا گدلہ ہے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں مکس نہیں ہوتے بہرحال یہ کوئی حتمی تفسیر نہیں ہے ان آیات کی تعویل ضرور کہی جا سکتی ہے این ممکن ہے کہ انہی کی بات ہو اور این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر دریاؤں کی بات کی ہو اور ایسا ہے کہ بعض دریاء جب آپس میں ملتے ہیں ہم نے تو کبھی کہلیں کہ اتنا کبھی ہمارا اس پر مطالعہ یا اس پر ہمارا کوئی کہلیں کہ مشاہدہ نہیں نہ ہے لیکن در حقیقت ایسا ہے کہ جب دو دریاء آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے میں مکمل طور پر مرج نہیں ہوتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پانی کا ٹیسٹ اور ہے اور دوسرے پانی کا اور ہے یا کچھ دیکھنے میں ان میں نظر آتا ہے اور ہمارے ہاں اس کی مثال ملتی ہے دریائے کابل کا جو پانی ہیں وہ دریائے سندھ میں جب ملتے ہیں تو بہت دور تک دونوں پانی اپنے اپنے رنگوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے لگ لگ نظر آتے ہیں اور یہ چیز عام طور پر دیکھی بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح مظفر آباد کے مقام پر دریائے نیلم اور دریائے جہلم آپس میں ملتے ہیں اور یہ دو دریاء بھی الگ الگ دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دریاء تو ایسے ہیں نا کہ مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ پر آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو جس جگہ پر ملیں تو وہاں پر اللہ کی قدرت ہے کہ اگر کسی دریاء کی سپیشیلٹی کوئی ہے تو اگلے دریاء سے وہ ملتا ہے تو وہ دونوں کا پانی مرج نہیں ہو جاتا کہ وہ تیسری کوئی فارم کریئٹ کر لے بلکہ وہ یوں الگ الگ اپنی شناکت کے ساتھ بہتے ہوئے دکھائی دیے جا سکتے ہیں پھر ذکر ہوتا ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کروگے تو لک لک اس سے مراد کیا ہے بڑا موتی اور مرجان جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے مونگے کو قیمتی پتھر کو بھی کہا جاتا ہے چھوٹے والے پتھر کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں کیا معنی ہوں گے کہ کون سے دریاء سے ایسا نہیں کہ سپیشل کائنات میں ایک دریاء موجود ہے جس کے نیچے سے یہ یہ اس طرح کی مادنیات اس طرح کے خزانے اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو دریاؤں کو پانیوں کو ودیت کر دیئے ہوئے اور یہ انسان کی ہی بلائی کے لیے دیکھیں اللہ نے کہاں سے اس سورہ کی ابتدا ہوئی ہر چیز ہر نعمت کا ذکر انسان کے لیے یہ بھی بنایا یہ بھی بنایا یہ بھی بنایا پھر زمین زمین میں موجود پانی پانی کا ذکر کرنے کے بعد اس کے اندر کی چیزیں ذکر کی اور اللہ فرماتا ہے اس میں سے قیمتی موتی نکلتے ہیں جو تمہاری زیبو عرائش کے لیے تمہارے کام آتے ہیں اور پھر مونگے جو کہ مختلف بیماریوں کے لیے بحثیتیں دوا بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَأَتُ فِي الْبَحْرِكَ الْاَعْلَامِ اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانت اونچے اونچے اٹھے ہوئے ہیں یعنی اسی کی قدرت کا نمونہ ہے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں آج کے دور میں تو ویسے بحری جہاز اگر دیکھیں تو وہ اپنے اندر الگی دنیا لگتے ہیں میں تو اکثر سمحاؤ جب دیکھوں تو اللہ کی قدرت پہ حران اور کہلیں کہ قربان بندہ جاتا ہے دیکھیں کہ ان اللہ علا کلی شہر ان کو دل سے دائیں دیتا ہے ایسے ایسے بڑے بڑے جہاز بن چکے ہیں آپ تو کہ وہ اپنے اندر الگ ایک شہر لگتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہر چیز ان جہازوں کے اندر ایک الگ دنیا ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا مہینوں کے مسافت ہے ان کے ذریعے کی جاتی اور پتا بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ سب اللہ کی قدرت پہلے دور میں اگرچہ اس دور کے جہازوں کے مقابلے میں جہاز نہیں تھے چھوٹے ہی ہوتے تھے لیکن جب ان کے بادبان کھلتے تھے تو وہ بھی انچائی میں پہاڑوں جیسے نظر آتے تھے یعنی بڑے بڑے جہازوں میں اس طرح کی ان کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ جب ہوا کا تیز جھوکا آئے اور جب لگے کہ تو اس سے یوں معلوم ہوتا تھا ان جہازوں کو دور سے گویا کہ یہ پہاڑ ہے بہاڑوں جیسے نظر آتے تھے اور آج کل کہ جہاز تو واقعاتا حقیقتا پہاڑوں سے مشابہت رکھتے ہیں اپنی مزاقہ کی اعتبار سے بھی کنسٹرکشن کی اعتبار سے اسے ہم کہہ سکتے ہیں اور مجم کی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے کل اعلام 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 سے آئے نا جنڈے سے اور اس کا ذکر ہم نے پہلے ایک سورہ میں تفصیلی طور پر کیا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے کہ اعلام بڑے پاڑوں کو کیوں کہا جاتا ہے فَبِئِ اَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَ آتُكَ زِبَان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے جھٹلا ہو گے تو آیت نمبر پچیس تک ہمارا پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے اللہ نے جو اسمت والا اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دوام یاد رکھی گا تارج داری قطمی نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ